السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا یونائٹیڈ ون ففٹی جو لوٹر ہے یونائٹیڈ ون ففٹی سی سی جو لوٹر ہے اس کا گیر جو ہے وہ کیسے آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کی گراریاں اور اس کی کاؤنٹر شافٹ اور مین شافٹ کون کون سی گراریاں کہاں لگیں گی یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس گیر اس کا ہم نے لوٹر کا کھولا ہوا ہے یہ مکمل اس کی کاؤنٹر شافٹ خراب تھی اس کاؤنٹر کو شافٹ کو ہم نے چینج کرنا تھا تو یہ گراریاں دوستو ہم نے سب چھولی ہوئی ہیں ان کو ہم مکس کر دیتے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو ترتیب سے رکھا ہوا ہے تو یہ ہم نے بالکل ان سب کو ایلاد ایلاد کر دیا ہے تو دوستو آپ جس شافٹ کو بھی شروع کرنا چاہے ہیں اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں جو بڑی بڑی گراریاں ہوتی ہیں وہ تقریباً زیادہ تر کاؤنٹر شافٹ میں لگتی ہیں بڑی شافٹ اس کو بول سکتے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی گراریاں ہیں وہ جو ہے مین شافٹ میں لگتی ہیں تو دوستو یہ کاؤنٹر شافٹ میں پہلے لے لیتا ہوں اس کی جو ہے سب سے پہلے ہم یہ لاک والی گراری لگائیں گے تو یہاں سے ہم لاک والی اس کی گراری جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی لاک والی گراری ہے اس میں دوستو گیر کے اندر اس طرح کی دو گراریاں ہوتی ہیں ایک یہ ہے اور ایک اس کے ساتھ ملتی جلتی یہ گراری ہے لیکن چان آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ جو گراری ہے یہ دونوں ان کی شکل ملتی جلتی ہے لیکن یہ کچھ چھوٹے سائز کی ہے اور اس کے اندر یہ ہلکی سی کالر بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ کالر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کالر بنی ہوئی ہے یہ مین شافٹ میں لگے گی یہ جو ہے کاؤنٹر شافٹ میں لگے گی اس کے پیچھے صرف یہ گہرائی والی کالر ہے لیکن درمیان میں یہاں پہ کالر نہیں ہے جبکہ یہاں پہ اس میں کالر ہے یہ جو ہے مین شافٹ میں لگے گی اور یہ کاؤنٹر شافٹ میں لگے گی تو اس کو ہم نے لاغ لگانا ہے اور اس میں سپلائنڈ واشر ڈالنی ہے تو دوستو اس کو ہم اس کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ اس کے ڈال کے یہاں پہ ایک جو ہے سپلائنڈ واشر لگے گی جس کے اندر کنارے بنے ہوتے ہیں واشریں جو ہے اس کی جو ہے پوری لگنی چاہیے اور صحیح طرح اس کی فٹنگ جو ہے صحیح طرح ہو جائے تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ پریشانی نہیں آئے گی تو یہ ہم نے سپلائنڈ واشر اس میں لگا دی ہے دوستو اب اس کے اندر ایک لاک لگتا ہے یہاں پہ لاک لگا لینا ہے تو یہ لاک جو ہے دوستو ہم اس طرح لاک پلاس سے ہم لگائیں گے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے یہ گراریاں کیسے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کبھی کوئی لوڈر کا انجن کھول لیں تو اس میں آپ کو پریشانی نہ آئے یہ دیکھیں دوستو اس کا لاک لگ چکا ہے یہ جو ہے گراری جو ہے اس کے اندر فٹ ہو چکی ہے دوستو اب اس کے اندر ہم نے یہ فنگر والی گراری لگانی ہے اس کے اندر یہ بڑی گراری لگے گی تو دوستو اس کو ہم نے لگا لینا ہے اب یہ گراری لگی ہے دوستو یہاں پہ ایک جو ہے بریق سی واشر آئے گی یہ دو واشریں ہوتی ہیں یہ دونوں بریق واشریں جو ہے جو کاؤنٹر شاوٹ کے اندر آتی ہیں تو یہاں پہ ایک بریق واشر آ جائے گی اس کے wspach ہوتے ہیں اس کے اندر این کے دو بوش ہوتے ہیں تو یہ دونوں بوش آپ نے لگا کے چاک کر لینا ہے کہ یہ جو کیکوالی کیکسٹارٹر والی گراری ہے اس کے اندر فی ایک بوش لگتا ہے اور ایک بوش جو ہے اس پہلے گیر والی میں لگتا ہے تو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بوش آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے یہ بوش اس میں نہیں لگ رہا ہے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے تو یہ لگے گا یہ جو بڑا بوش ہے یہ جو کیک سٹارٹر والی فری گراری ہے اس کے اندر لگے گا اور یہ جو چھوٹا بوش ہے یہ پہلے گیر والی گراری میں لگ جائے گا دوستو ہم نے اس بوش کو لگا لینا ہے کاؤنٹر شافٹ میں واشر کے اوپر ایسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب یہ گراری دوستو اس کی جو کالر والا حصہ ہے یہ کالر والا حصہ ہم نے اندر کی جانب گراری کے جدر کے گراری کے یہ تیتھ ہیں اس طرف رکھنی ہے یہ والا حصہ یہ ہم نے لگا دینی ہے اب پھر اس کے اوپر ایک باریک واشر آئے گی یہ والی دوستو اس کے اندر صرف واشرز کا کمال ہے اور واشرز آپ پوری تسلیح سے سیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی گیر کی ٹرانسپیشن فٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں آنے والا یہ بوچھ لگ گیا دوستو اس کے اوپر یہ فری گراری ہے تو ادھر اس کی جو ہے زیادہ کالر جو ہے ہم نے نجلی گراری طرف رکھنا ہے اس میں ایک چھوٹی کالر ہے یہ اوپر کی جانب رہے گی اور یہ اندر کی جانب گراری کی طرف آ جائے گی اس کو دوستو ہم نے لگا دینا ہے اور یہاں پہ ایک پلین واشر آنے والی ہے بڑی والی تو یہاں پہ دوستو ہم نے یہ پلین واشر لگا دینا ہے یہ پلین واشر لگ گئی یہ سائیڈ دوستو مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے اس سائیڈ میں ہم نے فنگر والی بڑی گراری ہم نے ڈال دینی ہے یہ فنگر والی بڑی گراری ہے یہاں پہ کوئی اس طرف کوئی لاکھ لگنے والا نہیں ہے یہ جو ہے بغیر لاکھ کے ایسے اس میں ٹیک لگ جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ فنگر والی بڑی گراری ہے اور یہ دوسرے گیر کی گراری ہے دوستو اور اس فنگر والی گراری کے اوپر ہم نے یہ فری قداری لگا دینی ہے اس کے نیچے کوئی لاغ نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی واشر اس کے اوپر ایک واشر لگے گی اس میں دو واشریں ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ایک تھوڑی سی موٹی واشر ہے اور ایک تھوڑی سی باریک واشر ہے یہ باریک واشر جو ہے دوستو یہ مین شافٹ میں لگتی ہے جو مین شافٹ میں اوپر لگتی ہے یہاں پہ باریک والی یہ جو واشر ہے یہ مین شافٹ میں لگتی ہے یہاں پہ تو یہ تھوڑی سی موٹی واشر جو ہے دوستو یہ کانٹر شافٹ میں لگ دیئے تو دوستو یہ آپ کی کانٹر شافٹ جو ہے مکمل ہو چکی ہے اب گیر سمجھ لیں یہ یہاں پہ اس میں دوستو یہاں سے پہلا گیر اور یہ ہو گیا چوتھا گیر پہلا اور چوتھا یہ درمیان میں نیوٹل ہوگی جب یہ دونوں گھرایاں خری coding ہو تو یہ نیوٹل ہے اور یہ دوستو یہ دوسرا گیر ہے اس میں دوستو کانٹر شافٹ میں یہ دوسرا گیر ہے تو اس میں یہ تین گیر ہوتے ہیں اور یہ ایک مکمل ہو چکی ہے کونسی گراری لگانے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کوئی گراری آگے پیچھے نہ لگے لگ جاتی ہیں ویسے گیر فٹنگ نہیں ہوگا تو دوستو سب سے پہلے اس مین شیفٹ میں جو ہے اس چھوٹی گراری کے ساتھ یہ چھوٹی فری گراری لگے گی اور اس کے اوپر ایک سپلائنڈ واشر آ جائے گی یہ سپلائنڈ واشر اس کے اوپر ایک رکھنی ہے یہ گراری آپ دیکھ لیں چھوٹی گراری ہے یہ کی اسی طرح کی فری گراری یہاں یہ بھی ہوتی ہے لیکن اس کو نہیں لگانا ہم نے یہ گراری لگانی ہے ورنہ کام غلط ہو جائے گا اور گیر جو ہے اس ہمبل صحیح طرح نہیں ہو سکے گا تو یہ سپلائنڈ واشر جو ہے یہ جس کے اندر دندے ہوتے ہیں یہ ہم نے لگا دینی ہے اور اس کے اوپر ایک لاگ لگانا ہے لاگ لگانے کے بعد دوستو ہم اس میں فنگر واری گراری ڈالیں گے تو دوستو یہ گراری فٹ ہو چکی اس میں اب ہم نے فنگر واری گراری کو ڈالنا ہے دوستو اگر ایسے ہم اس کو لگائیں گے تو تو بھی لگ جاتی ہے اگر ایسے لگائیں گے تو بھی لگ جاتی ہے لیکن ہم نے یہ بڑے والا حصہ اوپر کی جانب رکھنا ہے ایسے یہ بڑے والا دندے والا حصہ ہم نے اوپر کی جانب رکھنا ہے باہر کی جانب تو اس کو ہم نے دوستو ایسے لگا دینا اس میں اس کے اوپر لاگ آجئے گا لاگ کو آپ نے لگا دینا ہے لاگ ذرا اچھی طرح ٹائٹ کر کے لگا دینا ہے یہ دوستو لاگ لگ چکا ہے اس کے اوپر سپلائنڈ واشر ایک ہم نے دینی ہے سپلائنڈ واشر جو ہے وہ لگانے کے بعد ہم دوستو اس میں فری قراری یہ لگا دیں گے یہ فری قراری یہاں پہ لگ چکی ہے تو دوستو اس میں آپ سمجھ لیں اس میں تیسرا اور پانچواں گیر ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیں مین شافٹ میں دو گیر ہوتے ہیں تیسرا اور پانچواں تو اس کے بعد دوستو ہم نے یہاں اندر کٹ والی یہ چھوٹی قراری ہے یہاں پہ یہ لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پچھے پلائنڈ واشر اس میں لگا دینا ہے تو اس طرف سے یہ مکمل ہے اس میں ایک باریک واشر جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی یہ باریک واشر لگا دینا ہے باریک واشر لگانے کے بعد یہ ہم قراری لگائیں گے اس قراری کے اندر دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو بوش ہوتے ہیں یہ دو بوش ہوتے ہیں یہ بعض وقت اس کے اندر رہتے ہیں بعض وقت یہ باہر گر جاتے ہیں تو یہ اس کے اندر ہونے ضروری ہے ان کو ہم نے یہ جو دو بوش ہیں ان کے اندر ہم نے ان کو ضرور لگانا ہے تو یہ لگانے کے بعد دوستو یہ شافٹ دونوں مکمل ہو چکی ہیں ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کو انجن کے اندر کس طرح انسٹال کرنا ہے اور فنگر اس کے کیسے لگیں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ گراری بلکل اپنی جگہ پہ فیٹ ہو چکی ہیں صحیح کام کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ گیر یہ اسمبل ہو چکا ہے تو یہ ہم آپ کو فنگر اس کے یہ فنگر ہوتے ہیں اس میں یہ ایک بڑا فنگر ہے یہ پہلے اور چوتھے گیر کا ہے یہ چھوٹا فنگر ہے یہ تیسرے اور پانچویں گیر کا ہے اور یہ اس میں تھوڑا سا درمیانہ لمبی انگلی جس کی یہ انگلی لمبی ہے یہ والی فنگر لمبی ہے اسے ہم دوسرے گیر میں لگائیں گے دونوں ایک ڈیزائن کے ہیں تو یہ میں آپ کو اب لگا کے بتا دیتا ہوں تو آئیے ہم وہ لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو گیر کو جو ہم نے فیٹ کر لیا ہے ابھی ہم نے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فنگر کیسے لگانا ہے اس گیر انجن کے اندر تو دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ گراری لگا لینی ہے نیچے جو کلچ بکسے کے لیے جاتی ہے باہر تو اس کو ہم نے انسٹال کر لینا ہے اس کے اندر دو بوش ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے سے بتا دی ہیں کہ شافٹ بھی اس میں لگی ہوئی ہے گیر شفٹ بھی اس کے اندر فیٹ ہو چکا ہے تو دوستو اس کو ہم نے یہاں پہ نیوٹل کنیشن ہوگی اس طرف سے یہ شروع ہوتا ہے گیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ اس طرف اس کے گیر لگیں گے تو یہاں پہ پہلا گیر لگ جائے گا اس کا تو ابھی ہم نے اس کے اندر شافٹیں انسٹال کر لینی ہے شافٹوں کو دوستو ہمیں ایسے پکڑ لینا ہے یہ شافٹ ہم نے مکمل فٹ کی ہوئی ہے اور یہ بھی مکمل فٹ کی ہوئی ہے تو اس کو دوستو ہم نے جو ہے بڑی شافٹ کو جو ہے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں کلچ بکسے والی کو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ایسے فٹ کر دینا اس کو بلکل آرام سے اور ایزی طریقے کے ساتھ تو یہ دیکھیں دوستو یہ شاپٹ جو ہے فٹ ہو چکی ہے اس کی واشریں مگرہ بلکل آسانی کے ساتھ لگ چکی ہیں اب دوستو میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے اندر جو ہے فنگر کیسے لگنے ہیں یہ تین فنگر ہیں یہ سب سے بعد میں لگے گا سب سے پہلے یہ بڑا فنگر لگے گا اس کا یہ جو کالر والا حصہ اس کو ہم نے نیچے کی جانب ایسے لگنا ہے تو دوستو اس کو ہم نے آپ دیکھ لیں ذرا یہ ہے اس سائیڈ سے اس کو لگانا ہے یہ لے جائیں اس کی جھری کے اندر ہم نے گیر شیفٹ کی جھری کے اندر اس کو ہم نے فیٹ کر دینا ہے ایسے یہ لگ گیا ہے بڑی کاؤنٹر شافٹ میں لگایا ہے یہ بڑا فنگر اس کے بعد دوستو یہ چھوٹا فنگر ہے اس کی کالر والا حصہ یہ جو اونچا حصہ ہے یہ اوپر کی جانبے آئے گا اس کو ہم نے لگا دینا ہے چھوٹی شافٹ میں یعنی کہ مین شافٹ میں یہ اپنی جھری میں اس میں لگ گیا ہے اور اب دوستو ہم نے لگانا یہ بڑے والا فنگر یہ اس کو ہم نے جو ہے اس طرف لگا دینا اس میں یہ جو گراری اوپر بعد میں لگائی تھی اس کی ایک سائیڈ میں جو فنگر والی گراری لگتی ہے تو یہ فنگر دوستو لگ چکے ہیں جو ہے آہستہ ہلا کے تھوڑا سا فنگر سامنے رکھ کے ہم نے لگانی ہے تو دیکھیں دوستو یہ بلکل گیر جو ہے اسٹال ہو چکا ہے اور گراریاں جو ہے بلکل اپنی جگہ پہ صحیح چل تو دوستو دیکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اندر آپ گیر کی فنگر جو ہے ان کو کیسے لگانا ہے اور گیر کی گراریاں جو ہے آپ نے کیسے فٹ کرنی ہے امید ہے آج کی ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی جات چاہتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی کسی نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی